بسم اللہ الرحمن الرحیم رزق کے وظائف آپ کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں کم از کم الحمدللہ پانچ سو سے اوپر رزق کے وظائف آپ کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں آگے بھی انشاءاللہ پیارے پیارے وظائف کے ساتھ آپ کے ساتھ فاضر ہوں گے آج زمین آپ کو سب سے پیاری بات بتانا چاہتی ہوں اگر آپ کے دل پر اثر کرے تو کیا ہی بات ہے بے انداز مال بے انداز مال بھی اگر اسرافے اور فضول خرچی سے استعمال کیا جائیں تو تھوڑا اور ناکافی ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ انسان کے پاس جتنا بھی مال ہو لیکن اس کی قدر و قیمت نہ ہو تو وہ بھی اس انسان کے لیے کم پڑ جاتا ہے چاہے وہ مال کے پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو آج جب میں آپ کو وظیفہ بتانے جاری ہی ہوں سورہ المائدہ آیت نمبر 114 اللہ ہم ربانا یہاں سے لے کر رازقین تک رازقین تک اس قرآنی دعا کے پڑھنے والوں کو اللہ تعالی غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں جہاں کہیں سے رزقہ کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا ہوتا مایوسی اور ناومیدی ہر طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی لیکن اس وظیفے سے پریشانی دور دور تک بھاگ جاتی ہے اس شخص کا دستر خون انتہائی وسی ہو جاتا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے نسلوں کے نسلیں اس رزق و برکت کا سمال بن جاتی ہیں رمضان شریف میں اگر یہ عمل کیا جائے تو کیا ہی بات ہے رمضان مبارک کی آمد آمد ہے آنے والا ہے تو آپ یہ عمل ضرور کریں اللہ پاک یہ عمل رمضان میں جو کرتا ہے اس کے لئے رزق کے دروازے جو ہوتے ہیں رزق کے کفر ہٹا کر رزق کے دروازے کھو دی جاتے ہیں الحمدللہ یہ عمل لازم کیجئے گا وہ خود پیارا عمل ہے جتنی بھی آپ اس عمل کی قدر کرو اتنی ہی کم ہے اول آخر تعداد دروشیر تین پانچ سات گیارہ مرتبہ ان سب میں سے کوئی ایک مرتبہ آپ دروشی پڑھیں آسمان کی طرف مو کر کے پھوٹ مار دیں اللہ پاک دل ہی دل میں جو بھی اللہ پاک سے آپ دعا کرو گے زندگی پھر اس دعا کا فیضہ آپ کے ساتھ رہے گا اگر آپ روز کرنا چاہتے ہو یہ عمل تو روز کرو الحمدللہ یقین مانیں کہ بہت بلند عمل ہے رمضان مبارک میں یہ عمل لازمان کیجئے گا میری سب سے ریکویسٹ ہے سب سے میری اپیل ہے درخواست ہے کہ یہ عمل رمضان مبارک میں ضرور کریں اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اس پہن کو اپنا چیز کو بھی دعاوں میں یاد رکھے گا جیسے میں آپ کو ہر دعا میں یاد رکھتی ہوں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ